اسلام علیکم نمشکار میرا نام مہین خان اور ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا اپائے لے کر جس کو کر کے دو لوگوں کو الگ کیا جا سکتا ہے جیہاں دوستو یدی آپ شاہتے ہیں دو لوگوں میں انبن ہو جائے اور دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو اس اپائے کو صرف ایک بار کر لیجئے دو لوگوں میں انبن اس طریقے سے ہو جائے گی وہ مجبوراً ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا کر کر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے جیہاں دوستو اتنا آسان یہ اپائے ہونے والا ہے آپ کے لئے کرنا کس طریقے سے اپائے یہ بھی میں آپ کو اچھی طریقے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمپل سا اپائے ہے ایک بار اس اپائے کو کر لیجئے کرنا کیا ہے کسی بھی دو لوگوں کو اگر آپ الگ کرنا چاہتے ہو دور کرنا چاہتے ہو ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا کروا کر اس کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ان دو لوگوں میں اس طریقے سے نفرت ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو یہ اپائے آپ کے لئے کافی زیادہ اثردار ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس اپائے کو اگر آپ نے ایک بار کر لیا تو یقیناً کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آپ الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں اتنا آسان اپائے ہونے والا ہے کرنا کس طریقے سے ہے یہ بھی میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ دو لوگوں کو الگ کرنے کا ایک پرچین اپائے ہے یہ جس کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کیا جا سکتا ہے اور اس اپائے کے ماددم سے دو لوگ ایک دوسرے سے دور بھی ہوں گے الگ بھی ہوں گے اب بات آتی ہے اس کو کرتے کس طریقے سے جہان سے آپ کو سمجھنا ہے کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنے کا اپاہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے دیکھئے سب سے پہلے کاغج آپ کو لے لینا ہے اور بالکل سیم تو سیم جو نام ہے وہ صرف چینج کرنے آپ کو باقی سب سیم لکھنا ہے بس اس کے بعد اس کو پیپر میں فولڈ کرنا ہے اور اس بوتل کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو چلتے ہوئے پانی میں فریک دینا ہے ایسا کرنے سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے کسی بھی دو لوگ کو الگ کر سکتے ہو ایک دوسرے سے دو لوگ کو دور کر سکتے ہو